اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹ ویلکم تو می چینل تلیمی گروہ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ایک اور یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں یہ پاکستان کی بڑی ہی فیملس یونیورسٹی ہے یہ انجیننگ کے حوالے سے انجیننگ اس میں تمام طرح کی انجیننگ جو ہے وہ کروائی جاتی ہے پاکستان میں اس کے کافی سارے کیمپسز ہیں اور کافی سارے کیمپسز جو ہیں اس کی بیس پر ایڈمیشن کرتے ہیں کریں گے یو ایٹی کی یو ایٹی لاہور میں ایڈمیشن جو ہے اس کی پالیسی جو ہے انہوں نے دے دی ہے اس کے ایڈمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے چھ مئی سے آن لائن اپلائی کرنا آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا آنونس کیا ہے یہ آپ کے سامنے ایڈ ہے یہ آپ اس کا ایڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کمبائن انٹی ٹیس دوہزار بیس کے لیے ایڈمیشن سٹارٹ کر دی ہیں بی ایسی انجیننگ پروگرام کے لیے بی ایسی انجیننگ ٹکنالوجی پروگرام کے لیے اس کے لیے جو ہے انٹی ٹیس سینٹر اور جو آپ کو ایڈمیشن سٹارٹ کر دی جائیں گے چھ مئی سے اس کے ٹوکن ملنا شروع ہو جائیں گے چھ مئی سے آپ ٹوکن لے کے اس میں آپ نے آن لائن اپلائی کر دینا ہے جب یہ آن لائن اپلائی سٹارٹ ہوگا تو اس حوالے سے بھی ہم ویڈیو بنائیں گے کہ اس میں آپ نے آن لائن اپلائی کی اس طرح کرنا ہے انٹی ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ دو انٹی ٹیسٹ کی جو ڈیٹس ہیں وہ رکھی گئی ہیں سیچڈے اور سندے 13 اور 14 جون کو یہ ویرچول یونیورسٹی کے جو سینٹرز ہیں وہاں پہ رکھا جائے گا ٹیسٹ ہوگا آپ کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور آن لائن ہی ٹیسٹ ہوگا آپ کو اس میں اپیر ہو سکتے ہیں ٹیسٹ میں وہ سٹوڈنٹ جو کوالیفئی کرتے ہوں جن کی ایف ایسٹ پر انجیننگ ہو فزکس میٹس کے ساتھ سی ایسٹ کیا ہو سٹیٹ جو ہے وہ تھرڈ سبجیکٹ ہوگا اگر آپ نے ای لیول کیا ہوا ہے پھر بھی آپ الیجی بل ہیں اگر آپ کی میڈیکل ہے ایف ایسٹ پھر بھی آپ الیجی بل ہیں اگر آپ نے ڈی اے ای کیا ہوا ہے بی ایسٹ انجیننگ ٹیکنالوجی کیا ہے یا اس کے برابر کوئی بھی آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس میں الیجی بل ہیں اس کا لنک کیوں ہے وہ ڈسکرپشن میں میں آپ کو دے دوں گا الیجی بلٹی کرائیٹریا کے حوالے سے کہ کون کون سے سٹوڈنٹ اس کے لیے الیجی بل ہوں گے کون کون سے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں کون سے پروگرام والے کر سکتے ہیں انٹی ٹیس کے جو آہیں آپ کو ٹوکن ملیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کا ٹوکن ہوتا ہے وہ ٹوکن ملتا ہے اس کا ایچ بیل سے ٹوکن ملے گا تو پھر ہی اس میں اپلائی ہوتا ہے وہ چھ مئی سے لے کے فرز جون تک آپ کو ملے گا اس کی ساری انفرمیشن جو ہے اڈمیشن پورٹل پر دی ہوتی ہیں وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے اپلائی کرنے کا سمپل سا طریقہ اتنا کوئی تیر مارنے والا کام نہیں ہے یہ بڑا ہی آسان کام ہے آپ نے اپلیکیشن فارم جو ہے وہ سبمنٹ کروا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایڈمنٹ کارڈ جو ہے وہ پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینا اور جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا ایڈمنٹ کارڈ آپ نے سا سیکھ جانا ہے یہ اون لائن اپلائی کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے اس کی ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ ایڈمیشن.ua.edu.pk وہاں سے ہے وہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ٹوکن آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ دینی ہوتی ہے ٹیسٹ جو ہے سبجیکٹ ہی ہوئے ہیں آپ کے فیزکس، میتھ، انگلیش اور فیزکس ہے اگر آپ کا کمیسٹری اور کمپیوٹر ہے وہ ہوگا اگر انگلیش، اگر میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہے تو پھر آپ کا بایا ہوگا آپ نے فارم جب فیل کرنا ہے تو آپ نے لازمی سے وہاں پہ چیک جو ٹک کر دینا ہے فارم فیلن کے دوران آپ نے یہ کیا ہوا ہے یا آپ کا کمیسٹری ہے یا آپ کا کمپیوٹر ہے وہاں پہ آپشنل سبجیکٹ میں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تصویر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ تصویر جو ہے لائٹ بیک گرونڈ کے ساتھ ہونی چاہیے جی پی جی فارمیٹ میں ہونی چاہیے پی این جی پی چل جائے گی ایک ایم بی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے فوٹو گراہ جو ہے وہ آپ کا کلیر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کا فوٹو کلیر نہ ہو اور ایک ہی دفعہ آپ نے فوٹو کرنا ہے وہی ہوگا آپ کا ایڈمنٹ کارٹ بھی پرینٹ ہوگا وہی آپ کا ساری جگہوں پہ چلے گا یہ نہ ہو کہ کوئی اور آپ پکچر لگا رہے ہیں فیس بک آئی ڈی کی یا کہیں سے اور تو آپ کیا آپ ٹیسٹ سینٹر سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ٹائم جو ہے ٹائم کا آپشن ہوگا ٹائم آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا نیر ایسٹ سینٹر جو ہے وہ وہاں سے سیلز فل ہو جاتی ہیں لیمٹیشن جو ہیں وہاں پہ فل ہو جاتی ہیں پھر آپ کو آلٹرنیٹس ٹیسٹ سینٹر جو ہے ٹائم جو ہے جو بھی اویلیبل ہوگا وہ آپ نے کرنا ہوگا لہذا اس کے لیے جلدی اپلائی کریں گے تو آپ کو قریب والا ٹیسٹ سینٹر اور ٹائم آپ کی مرضی کا مل جائے گا اگر لیٹ اپلائی کریں گے تو آپ کو لیٹ ملے گا آپ جو ہے ایڈمنٹ کارڈ کی کاپی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں سیکنڈ یون تک اس کی کاپی نکال سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ ریپرنٹ کرنا چاہیں تو ٹیسٹ ڈیٹ تک آپ اس کو کرا سکتے ہیں یہ جو ٹیسٹ ہوگا یہ اگر آپ یوٹی کے جو کیمپسز ہیں وہاں سے اپلائی کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو تاہ دیتا ہوں یوٹی لاہور ہے یوٹی ٹیکسل ہے انجینئر کالیج بہت دین ذریعہ یونیورسٹی مہتان ہے این ایف سی ہے اس کے بعد انجینئر کالیج اسلامیہ یونیورسٹی بہاورپور ہے یونیورسٹی آف جھرات فاطمہ جناح یونیورسٹی پنڈی سکس میں سے لے کے فرس جون تک آپ اس میں کر سکتے ہیں اپلائی اگر آپ کو پرابلم ہے کمپیوٹر کا یا پرنٹر کا دس بجے سے لے کے تین بجے تک جو ہے ان کے ورکنگ آرز ہیں اس میں جناب آپ کی برے ان کی بریک ہوگی تھوڑی سی لاسٹ ڈیٹ آپ نے پرشیز جو کرنے کی ٹوکن ہے وہ فرس جون تک آپ کر سکتے ہیں فرس جون کے بعد جو ہے وہ آپ کا ٹوکن نہیں ہوگا اس کے بعد جو آپ کو ڈاکومنٹس رکوائر ہیں وہ ٹیسٹ سینٹر کے دوران آپ نے جبلن کارڈ جو ہے وہ بنانا ہے اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو وہ بنوا لیں اس کے بعد افیشل فوٹو جو ہے ایڈنیٹیفکیشن رائیگ میکرک انٹر میٹر میٹرز سائیٹیفکیٹس آپ نے لے کے جانے ہیں کمپیوٹرائز ڈمی سائل سائیٹیفکیٹس آپ نے لے کے جانے ہیں اگر آپ کا پاسپورٹ ہے تو وہ لے کے جانے ہیں ہگ امپورٹنٹ انسٹرکشن آپ کی کیانئی رکی ایٹ ہیسی tینٹری ایس ایٹیفکیٹس سلوٹ ویلنٹ بیو فرمیٹر سینٹر آرنی ٹائم سلوٹ ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی ٹوکن آپ کو کان سے ملیں گے ٹوکن یہ جی یہ لکھا ہوا ہے لاہود میں چار ہیں کراچی میں ایک ہے بینک کوئٹا میں ایک ہے یہ سارے لکھے ہوئے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پنڈی گلگر تٹک واکین ٹیکسلا ڈیرہ گازی خان ملتان گجرات گجران والا سیالکورڈ ناروال جہلن چکوال میرپور مزفراباد خشاب بہاولنگر خانے وال سرگودہ لئیہ جنگ یہ ساری برانچز ہیں جہاں سے آپ کو ملے گا یہ کنٹیکٹ نمبر ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ یہاں سے ان کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈیونیشن دینا چاہیں تو یہ یہاں پہ نیچے کرونا کے حوالے سے اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ ڈیونیشن بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی بچہ ڈیونیشن کرنا چاہتا ہو تو یہ ساری یونیورسٹی کی ڈیٹیل تھی یوٹی لاہور کے ڈیونیشن جو ہیں دوزار بیس سیکشن کے لیے سٹارٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے اگر پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں دوستروں کے ساتھ میرے چینل کو سبسکر کرنے اگر آپ کرنا چاہیں تو نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے لیکن یہ انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچتے جائے گی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ